ٹھیک ہے ہاں کتاب میں براہ راست عمران خان پر انزام بھارتی چینل پر بیٹھ کر پاکستانی سیاست پر کیچڑ پاکستانی سیاست میں یہاں مہدو پر پہنچنے کے لیے جنتی تعلقات استعمال ہوتے ہیں ٹاک پوزیشن پر بیٹھے افراد کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں انٹرویو میں الزام بولیں کچھ واقعات پی ٹی آئی سے براہ راست منسلک تھے امران خان ذمہ دار ہے کہریک انصاف کتاب سے نہیں بلاک بیری سے خوف زدہ ہے کتاب پر لفظی جنگ جمائمہ نے بھی مورچہ سنبھال لیا کپتان کا دفاع کرنے میدان میں آ گئی یقین ہے برطانیہ میں ایسی کتاب شایع نہیں ہو سکتی کتاب چپیت اور احام خان پر مقدمہ کروں گی بیٹھے کے توسط سے ہر جانے کا دعویٰ بھی کروں گی امران خان کی سابق اہلیہ کا ٹوئیٹ ایڈبیر ریٹائٹ زکاولہ جویسٹس ریٹائٹ سائر علی اثر اسکری یا آیاز سادق کراکس کے نام نکلے گا پنجاب کے نگران وزیراعالہ کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس چاری ادھر بروچستان نے بھی معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا چیف جسٹس نے نون لیگ کی چیئرمن نیب کو ہٹانے کی درخواست خارج کر دی چیف جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو اہتے سے ہٹانے کے لیے نون لیگ کی رہنما نور عوان نے درخواست دائر کی موسیقی ایون فیلڈ ریفرنس کی سمات نواز شریف اور مریم نواز کی گیارہ سے پندرہ جون تک حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیپ سردار مزفر کے حتمی دلائل جاری احتساب عدالت میں دوران سمات لیگی وکلہ کی نواز شریف سے گفتگو جس نے کمرہ عدالت میں گفتگو کرنے پر جھاڑ پلا دی کہا جس نے گفتگو کرنی ہے وہ برامدے میں جا کر کرے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی وطن واپسی کی درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس نے ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات مسترد کر دیئے چیف جسٹس نے فوزیہ صدیقی کی اپیل پر ان چیمبر سمات کی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کچھ دیر بعد کھلی عدالت میں سمات کرے گا علی جہانگیر صدیقی کے خلاف نیب میں انکواری کے باوجود کانٹریکٹ میں توسی علی جہانگیر صدیقی سمیت پندرہ سفیروں کے کانٹریکٹ میں توسی کی گئی کابینہ کی تشکیل اور وزیر خارجہ کے حلس اٹھانے سے قبل ہی نگران وزیر آسن کی منظوری پر سفیروں کو احکامات جاری کیے گئے خصوصی ریپورٹ روز نامان نائنٹیٹو نیوز بھی عامل آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹیلی فون پر بات چیت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات افغانستان میں سیاسی مفاہمتی عمل پر گفتگو ہوئی جنوبی ایشیا میں دہشتگرد گروپوں کے خلاف بلا تفریق کا روائی پر بھی بات چیت کی گئی مراشر کے علاقے کو رنگی علیاس گوٹ میں ٹارگٹ کلر کی گرفتاری کے لیے رینجرز کی کارروائی کی فائرنگ کے تبادلے میں رینجرز اہلکار حوالدار علیاس شہید سپاہی ابراہیم اور امیر زخمی رینجرز کی جوابی کارروائی کے دوران ٹارگٹ کلر شفیق کالا اس کا ساتھی علی مدین گرفتار رینجرز اہلکار اوپر فائرنگ کرنے والا ملزم شہباز اور اسامہ بھی زخمی حالت میں پکڑا گیا کراچی کی سیاست میں حل چل حیدر عباس ریزلی کی کینرہ سے اچانک واقسی ایمکیم کے مرکز بہادر آباد آمد رہنماؤں سے ملاقات پارٹی امور اور سیاسی معاملات پر تبادلے خیال حکومتی دعاو کے باوجود عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات نہ مل سکی پنجاب میں دو ارم دس کروڑ ڈالر مالیت کے لگائے گئے پاور پلانٹس بجلی کی پیداوار شروع کرنے میں ناکام اب ہم سوال تو کریں گے سندھ کے معروف بزرگ سیاستدان رسول بخش پلیجو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے رسول بخش پلیجو بائیں بازو کی جماعت عبامی تحریک کے سربراہ تھے رسول بخش پلیجو کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے تدفین ان کے آبائی گاؤں جنگ شاہی تھٹھا میں ہوگی مٹھی میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی سنیتہ پرمار کا بھی دو ہزار اچھارہ قیام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان سنیتہ پرمار نے طرف کی خواتین کے حقوق کے لیے کاغذاتی نامزدگی بھی حاصل کر لیے مرش سے پرش پہ مہبوبے جہاں اترا ہے آمین ابی بھی آپ کے گھر آج قرآن اترا ہے ایک پاکیزہ مہک گے سوئے عالم سے اٹھی صبح میلا دے محمد کا سماں اترا ہے دائی حلیمہ گود میں دین چاند اترنے والا ہے نائی حلیمہ گود میں دین چاند اترنے والا ہے نائنٹی ٹو نیوز کی سہری ٹرانسمیشن رحمت رمضان کامیابی سے جاری مقبول پروگرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ کی شان بیان کی گئی نامور سکولرز نے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منعقی پر روشنی ڈالی معروف قبال شیر میاداد اور ہم نواوں کا بھی حضرت حلیمہ صادیہ کو بھرپور خراج عقیدت امریکی صادر ڈونالڈ ٹرم کا مسلمانوں کے عزاز میں افتار ڈینر مسلم ممالی کے سفراغ کی شرکت اہم مسلم گروپس نے افتار ڈینر کا بائیکوٹ کر رکھا ہے آزاد خالستان کی تحریک زور پکڑنے لگی لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر زکھوں کے لیے آزاد ملک خالستان کے حق میں زبردست مظاہرہ مظاہرین کا گولڈن ٹیمپل میں بھارتی حکومت کی جانب سے زکھوں کے قتل عام پر عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ فوڈبول ورلک فرنڈلی ماچز دنیا بھر میں اسرائیل کی جگہ سائی فلسطینی بچوں کے کہنے پر ارجنٹائن نے ماچ کینسل کیا تو اسرائیل فیفا پر روب جمانے لگا تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اور دنیا میں بڑتی پلاسٹک آلودگی پر قابو پانے کے لیے خواتین بھی میدان میں آ گئیں خواتین نے کچھرے کی نظر ہونے والی پلاسٹک کی اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے پلاسٹک بیک بنانا شروع کر دی موسیقی